اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کی مذبان فریحہ سید اور اپنے چینل پنجابی فوڈ فینٹسی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑی ہی زبردست سی سبزی جسے لوکی بھی کہتے ہیں لوکی قدو قدو بھی کہا جاتا ہے لیکن قدو تھوڑا سا گول شیپ میں ہوتا ہے یہ لمبی لمبی سے ہوتی ہے اسے لوکی کہا جاتا ہے کھانے میں اس کا ٹسٹ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بلکہ قدو سے زیادہ ہی مزیدار بنتی ہے تو آپ بھی اسے ضرور بنائیں کھائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگی تو لوکی بھی دانے کے لیے سب سے پہلے میں نے اسے اوپر سے چھیل دیا اس کے بعد اسے اس طرح سے کٹ لیا آپ یقیناً گھر میں سبزی کٹتی ہوں گی قدو وغیرہ آپ اس طریقے سے بھی کٹ سکتی ہیں تو یہاں میں نے تقریباً ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ آئل لے لیا لوکی میرے پاس تقریباً ون کے جی سے تھوڑی زیادہ ہی تھی دیڑ کے جی کے قریب تھی یعنی دیڑ کلوں کے قریب تھی تو یہاں میں نے ہاف کپ لے لیا ہے آئل کیونکہ تھوڑا سا دیسی گھی بھی بات میں میں شامل کروں گی تو یہاں آئل ڈال کر میں اسے گرم کروں گی آئل جیسے ہی گرم ہو جائے ہم اس کے اندر شامل کریں گے زیرہ اور زیرہ ڈال کر ہم اسے ہلکا سا مکس کر لیں گے زیرہ کی خوشبو جب آئل میں آنے لگے تو اس وقت پر ہم جو ہے اس میں کچھ اور چیزیں شامل کریں گے زیرہ کی خوشبو جو ہے وہ آئل میں بہت اچھی آتی ہے پرسنلی بھی مجھے زیرہ بہت پسند ہے اور ہیلک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت اچھا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے زیرہ کو ہلکا سا فرائے کر لیا اس کے بعد میں نے شامل کیا ہے اس میں سکھا دھنیا اور سابس سکھا دھنیا ہے یہ اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے اسے کھانے کا اور ادرک تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کھانوں کی جان ہے اور جب یہ اس طرح باریک سی گھٹی ہوئی ہم شامل کرتے ہیں کسی بھی کھانے میں اور یہ موں میں آتی ہے تو اس کا ذائقہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے سبز مرچ میں نے شامل کر دی اور سبز مرچ بھی یقین کیجئے اس سٹریٹ پہ آپ ڈالیں گی نا تو آپ کو بالکل فلیور چینج سا لگے گا جو چیزیں آئل کے اندر اپنا فلیور چھوڑتی ہیں ان کا ذائقہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے بنیسپت اس کے کہ ہم اس کو بعد میں ڈالیں یا کہیں اور کسی اور سٹریٹ پہ ڈالیں تو یہاں آپ نے سبز مرچ اور ادرک یہ چیزیں شامل کر کے سے ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اس کے بعد میں شامل کروں گی رنگ میں نے نہیں بدلا ہے مرچوں کا ادرک کا کسی بھی چیز کا بس ہلکا سا فرائے کیا اور اس کے بعد میں نے فورا شامل کر دی ہے پیاز اور پیاز میں نے لی تھی یہاں دو عدد اور ساتھی میں نے شامل کر دی ہے ٹوماتر اور ٹوماتر بھی میں نے یہاں پر لیے ہیں دو عدد ٹوماتر کو بھی جو ہے وہ میں اس کے ساتھی ڈال کر پکا لوں گی اور پھر مسالے جو ہے ڈال کر اسے پکا لوں گی تو یہاں میں نے شامل کی ہے دردرہ مرچ جو کہ فلیور میں بہت تیز ہوتی ہے لیکن ذائقہ بڑا مزیدار ہوتا ہے سادھی میں شامل کروں گی نمک اور نمک جو ہے اس کی مکدار بھی ہم آپ کو بتایا جاتے ہیں میں نے 1 ٹی سپون جو ہے وہ نمک شامل کیا ہے حلدی میں نے 1 ٹی سپون شامل کی تھی اور دردرا مرچ 1 ٹی سپون میں نے شامل کی تھی اور اگر آپ چاہیں تو آپ دوسری مرچ بھی شامل کر سکتی ہیں میں اسے ڈھک کر پکاؤں گی تقریباً سات آٹھ منٹ پکنے کے بعد یہ دیکھیں یہ مسالہ تھوڑا پکنے کے قریبا آ گیا تو میں اسے کھول کر اچھی طرح سے بھون لوں گی اور پھر اس کے اندر لوکی شامل کر دوں گی سبزیاں آج کل کے بچے نہیں کھاتے ہیں اور ہمیں انہیں ضرور کھلانی چاہیے کیونکہ سبزیوں کے بغیر بچے کی صحت آپ اگر اچھی رہ جائے تو یہ تو حیال بھی مت کیجئے گا سو اپنے بچوں کو عادر ڈالیے کہ وہ سبزیاں جو ہے وہ ذوکو شوک سے کھایا کریں یہاں میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے دیگی مسالہ اچھا یہ بزار سے آپ کو بڑا عام پنساریوں کی دکان سے مل جاتا ہے اور اس کو کہا رہتا ہے دیگ والا مسالہ آپ کے بس نہیں ہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے آپ سرخ مرچ بھی شامل کر سکتی ہیں لیکن میں نے دیگی مسالہ گھر میں رکھا ہوتا ہے اس سے کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اسے میں ہلکا ہلکا سا پیاز کو ٹیپ کر کے تو اچھی طرح سے بھون کر فرائی کر لوں گی تو یہ تقریبا جو ہے ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی لوکی اور لوکی شامل کر کے میں اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی ابھی میں کوئی پانی نہیں شامل کروں گی لوکی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قدو جو ہے یا لوکی جو ہے وہ اپنا پانی خود چھوڑے گی اور اس میں ہی ہم اسے پکنے دیں گے یہ دیکھیں کتی زبردست اس کی شکل لگ رہی ہے مجھے پرسنلی لوکی بہت پسند ہے اور ہم سب جو ہے گھر والے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو آپ جو ہے بنائیں گی تو آپ کو پتہ سلے گا یہ کسی سیمپل آسان سی اور مزیدار سی ریسپی یہ دیکھیں جی بس ہم نے پندرمنٹ اس کو ڈھامپا اور یہ تیار تھی اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دیسی کھی اور دیسی کھی جو ہے یہ پنجاب کے کھانوں کی شان آنبان ہے ہم اسے ضرور شامل کرتے ہیں اسے ڈال کر بھون لیا یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا اب میں دھنیا ڈال کر اسے اتار لوں گی پکا کر جو ہے نیچے اتار لوں گی بہت زبردر سی لوگی ہو گئی ہماری تیار جس کو بس تو ہے آپ سرف کیجئے گرم مسالہ ڈال کے سرف کر دیجئے اور اپنے گھر کے لوگوں کو کھلائیے اور طریفیں لوٹیے بہت اچھی بنی ہے بہت مزیدار ہے آپ جب بنائیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا ہلکا ہلکا سمیہ سے ایک لفعہ پھر بھی بھون لوں گی اور آئل اوپر آنے تک انتظار کروں گی تو بس یہ آئل آ چکا ہے اب ہم اسے سرف کرتے ہیں لیجئے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ ہم اسے سرف کریں گے اور گھر کی روٹی بنی ہوئی ساتھ لوگی کا سالن دوپہر کے کھانے میں لنچ میں یا پھر پراتھے کے ساتھ اس کا بہت مزہ آتا ہے بنائیں ضرور بنائیں اپنے بچوں کو کھلائیں گھر والوں کو کھلائیں بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا حیال رکھیں اپنے گھر والوں کا حیال رکھیں ان کے صحت کا حیال رکھیں اور انہیں سبزیاں بنا بنا کر کھلائیں پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ